الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبات للمتقین والصلاة والسلام على رسوله کریم وعلا آلہی وآصحابہی وآہل بیتہی اجمعین اما بعد فاول باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَكَدْ نَسَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنتُمَ آزِنُ اللَّهُ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ سَدَقَ اللَّهُ لَعْزِيمِنَّ اللَّهُ وَمَلَائِكَتَهُ وَيُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّونَ عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا صلاة والسلام عليك يا سید يا رسول اللہ وَعَلَى آلِكَ وَاسْحَابِكَ يَا سَيِّدِي يَا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ اللَّهُ تُبَارِكُ وَتَعْلَى جَلَّ مَعْدَهُ الْكَرِيمِ کی حمد و سنہا نبی آخر الزمان جنابِ حمد الرسول اللہ صل اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اکی زادن قدسہ پہ درود و سلام کا نظرانہ پیش کرنے کے بعد نہایتی موزز و موزشم حاضر المسامین سولہ رمضان مبارک شریف رہا اور سترہ رمضان شریف کو اسلام کی پہلی جنگ جنگِ بدل اسلام اور کفر کے درمیان یہ پہلا مقابلہ جنگ کی صورت میں ہوا اور خالقِ کائنات نے حبیب اور حبیب کے غلاموں کو اس جنگِ عظیم میں فتح اور نصرت و عطا فرمائی اسی کے حوالہ سے میں چند ضروری ماروزات کرنے کا اشرف حاصل کروں گا اللہ حب کہنے کی حق پہ عمل کرنے کی توفیقِ رفیق عطا فرمائے جب امام الانبیاء علیہ السلام کو خبر ہوئی کہ کفار مشرقینِ مکہ مدینہ شریف پہ حملہ کرنے والے ہیں تو سرکارِ دو عالم علیہ السلام نے محجِ نوی شریف میں خطبہِ جہادی رشاد فرمایا فرمایا میرے غلاموں مشرقینِ مکہ مدینہ شریف پہ حملہ کرنا چاہتے ہیں تمہارا کیا خیال ہے کہ انسار اور مہاجرین سب سے پوچھا اسلام اور اللہ کے حبیق کا ساتھ ہوگے سب سے پہلے جو کھڑے ہونے والی ذات تھی وہ ابو بکر صدیق کی ذات تھی پہلا نمبر ابو بکر کا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے وہ کھڑے ہوئے ہیں میرے آقا کے بزرگ شعابی عج کی آقا ہم حاضر ہیں آپ کا جو حکم بھی ہوگا ہم آپ کے قدموں پہ اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے تیار بیٹھیں پھر سیدنا فاروق عظم رضی اللہ تعالیٰ نے بھی یہی عرض کی پھر آقا تشریف فرما تھے چونکہ انسار سے معاہدہ تھا کہ جب کوئی کافر کوئی بیمان مدینہ شریف آکے اور شہر کے اندر داخل ہو جائے تو پھر آپ نے ہمارا ساتھ دینا ہے یہ معاہدہ تھا میرے امام علیہ 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 السلام کا انسار سے انسار نے یہ آہد کیا تھا یا رسول اللہ اگر کوئی مدینہ شریف کے اندر داخل ہو جائے تو ہم آپ کے قدموں پہ اپنی جانوں کو قربان کریں گے تو سرکار دعالم علیہ السلام نے جب مہاجرین کا جذبہ جہاب دیکھا تو تھوڑی دیر کے لیے توقف فرمایا خموش رہے میرے آقا تو انسار صحابہ میں سے حضرت سعید بن عباد کی رضی اللہ تعالیٰ نہ اٹھے ارز کرنے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کا حکم ہوگا تو ہم سمندروں میں بھی چھلانگیں لگانا یہ تھا ایمان ان کا عیش کے رسول تھا اور وہ بیٹھے تو پھر حضرت مقداد بن عصبت رضی اللہ تعالیٰ نہ کھڑے ہوئے ارز کرنے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کوئی قوم موسیٰ تو تھوڑے ہیں موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا تھا ہے موسیٰ تو جانے اور تیرا خدا جانے تو لڑ اور تیرا خدا لڑے ہم تو نہیں لڑتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم قوم موسیٰ نہیں ہیں ہم تو قوم مصطفیٰ ہیں ہم قوم محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا جو بھی آرڈر ہوگا ہمارا سر تسلیم قم ہے ہم آپ کے شانہ و شانہ کفار سے مشرقین مکہ سے لڑنے کے لئے تیار لیٹھیں جب مہاجرین و انسار کا یہ جذبہ دیکھا تو سرکار دوالم علیہ السلام بارہ رمضان مبارک تھی فرمایا چلو پھر بدر کی طرف صحابہ اکرام علیہ مردوان تیاری کی تیاری کیا تھی دو گھوڑے چھے زیریں آٹھ شمشیریں ستر اونٹ اور تین سو تیرہ فراد تین سو تیرہ فراد نہ تیگو تیر پر تکیا نہ خنجر پر نہ بالے پر بروسہ تھا تو ایک سادہ سی کالی کمری والے دی اور یہ بات یاد رکھو کہ صحابہ اکرام اور انکرام جیسی عظیم المرتبت جماعت جس جماعت سے رابطہ جنت کا وعدہ ہے اگر وہ رجوع علیہ وصول کریں تو غیبی مدد آتی ہے پہلے فرشتے ہزار آئیں پھر تین ہزار آئیں پھر پانہ ہزار ہو گئے بدر کے مقام پہ کیونکہ صحابہ اکرام علیہ وصول نے رجوع علیہ وصول کیا رسول سے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کچھ اللہ کی بارگاہ میں ارز کریں تو سرکار دوالہ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں جو ارز کی وہ کیا تھی ہائی تم اللہ کہتا ہے نا کہ ہم ایک جیسے ہیں میں نے کہا وہ جملے جو مصطفیٰ نے دعائے ناز تھی وہ دعائے ناز ایک نیاز ہوتا ہے نا ایک ناز ہوتا ہے دعائے ناز کیا تھی مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی میرے آقا دوالہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ارز کی اللہ کی بارگ میں ان تُحلِق حاضحِ الْأَصَابَةَ مِنْ اَحْلِ الْإِسْلَامِ لا تَعْبُدْ اے خالقِ کائنات میں اہلِ الْإِسْلَامِ کی یہ جماعت صحابہ کی جماعت جو تین سو تیرہ تیرہ افراد میں مستمل ہے میں تیری بارگاہ میں لے آیا مکہ کی قربانیاں تیرے سامنے ہیں کبھی مشرقین نے میرے کندوں پہ اوجریاں رکھی طائف کی بستی میں مجھے پتھر مارے رب العالمین میں نے کبھی تیری بارگاہ سے حمزہ مانگا کبھی میں تیری بارگاہ سے کمرِ ابنِ خطاب مانگا رب العالمین میں تین سو تیرہ کا لشکر یہ میرے غلام میں تیری بارگاہ میں لے آیا دعاِ ناز دیکھو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ روحلہ علیہ السلام تک اور سرکارِ دعا علیہ السلام کے بعد سے لے کے قیامت تک نہ کسی نے پہلے یہ دعا گھنگی نہ کر سکتا تھا اور نہ قیامت تک کوئی یہ دعا کر سکے وہ دعا کا ترجمہ کیا تھا عرض کی الہ العالمین تین سو تیرہ میں لے آیا اگر یہ ہلاک ہو گیا ہے یہ مر گئے دنیا سے چلے گئے تو قیامت تک تیری عبادت کرنے والا کوئی نہ ہوگا تجھے سیدہ کرنے والا بولیے کوئی نہ ہوگا تیری عبادت کرنے والا کوئی نہ ہوگا ہے کوئی شیخ القرآن جو یہ دعا کرے کہ یا اللہ ہم تیری بارگاہ میں حاضر ہیں اگر ہم مر گئے تو تیری عبادت کسی نے نہیں کرنی رب کعبہ کی قسم کوئی یہ دعا کرنا سکے گا یسر مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا ہی ناز تھا کیونکہ وہ رب کے حبیب تھے مصطفیٰ اللہ کے محبوب تھے تو سرکار دعالم علیہ السلام نے عرض کی اے رب العالمین میں تین سو تیرہ لے آیا میری طرف تو جو کرتا ہے تین سو تیرہ لے آیا اگر یہ دنیا سے چلے گئے تو تیری عبادت کرنے والا بولیے کوئی نہ ہوگا امام الانبیاء علیہ السلام کی یہ دعا خواہ ناز صحابہ نے پھر رجوع علیہ رسول کیا لوگ کہتے ہیں نا در مصطفیٰ سے چھوڑ کے تریک خدا سے رابطہ کرو تو خدا مل جاتا ہے ایسے خدا نہیں ملتا کیوں کہ صحابہ اکرام علیہ الردوان بدر کا مقام ہے تلواریں کسی کے پاس نہیں ابو دجانہ ارز کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تو تلوار نہیں تو سرکار نے لکڑی دی اے ابو دجانہ یہ لکڑی پکڑی اور لڑ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو فرماتے ہیں پھر میں مصطفیٰ نے وہ لکڑی عطا فرمائی تھی نا وہ ڈنڈا وہ سوٹا جب مصطفیٰ کے ہاتھوں میں تھی تو لکڑی کی لکڑی تھی ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ ہوتا ہوں کہتے ہیں رب اکبر کی قسم جب مصطفیٰ کی عطا میرے ہاتھ میں ہائی تو وہ تلوار بان چکی تھی رجوع الرسول کیا صحابہ نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں جب حاضر تھے تو مدد آن پہنچی رب کی نسرت آئی ہزار آئے پھر تین ہزار آئے فرشتے پھر پانچ ہزار آئے کاملہ رضی کا فتوہ نہیں رب کا قرآن ہے ادھر تین سو تیرہ تھے اور جنگِ ہنین میں غزوہِ ہنین میں بارہ ہزار صحابہ تھے کتنے بارہ ہزار صحابہ کی جماعت اتنا عظیم لشکر کسی غزوے میں نہیں ہوا مگر اس وقت چونکہ محصوم ذات صرف نبیوں کی ہوتی ہے صحابہ سے غلطی کا امکان ہے بنیوں سے غلطی کا امکان ہوتا ہے غلطی سے پاک صرف اور صرف نبی ہوتے ہیں تو صحابہ اکرام جنگِ بدر میں تو بروسہ تھا مصطفیٰ پہ اور جب تداد بڑھ گئی مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے غلاموں کی تداد بہت زیادہ ہو گئی بارہ ہزار کا لشکر تو رجوعِ الرسول نے کیا سمجھ بیٹھے کہ ہمارے پاس تلوارے ہیں آلات ہیں آلاتِ ضرب و عرب ہیں ہماری تداد بہت زیادہ ہے تو پھر کیا ہوا جب پر کفر کی یلغار ہوئی تو بارہ ہزار صحابہ میں سے صرف اسی صحابہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے صرف اسی صحابہ شیعہ حضرات جس طرف اشارہ کرتے ہیں کہ سب باگ گئے منتشر ہو گئے مصطفیٰ کا ساتھ چھوڑ دیا اس طرف وہ اشارہ کرتے ہیں حقیقت کیا تھی کہ بدر کے مقام پہ رجوعِ رد رسول تھا مصطفیٰ پہ بروسہ تھا کہ ہمارے آقا موجود ہیں اور مصطفیٰ کی دعا کا ستا حال کے کائنات ہمیں بتا تھا ادھر بھی سرکار پہ بروسہ تھا مگر یہ بھی مان تھا کہ ہمارے پاس تعداد ہے ضرب و حرب ہیں ہمارے پاس ہمارے پاس تلواریں ہیں سیرہ ہیں گوڑے ہیں سب کچھ ہے تو کتنے رہے گئے ایک دن مصطفیٰ کریم علیہ السلام بیٹھے ہیں تشریف فربا ہے تو حضرتِ نومان سرکار کی بارگاہ میں آئے آقاِ دوالب علیہ السلام فرمانے لگے نومان کے میرے پاس جو شخص بیٹھا تھا تجھے معلوم ہے یہ کیون ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں مجھے معلوم نہیں یہ کیون ہے فرمایا یہ جبریل تھا جبریل تھا غزوہ ہنین سے دس سال پہلے کی بات دس سال قبر میرے آقا فرمان لگے یہ جبریل تھا اور نومان یہ کہہ رہا تھا کہ جب غزوہ ہنین ہوگا تو نومان ان میں شامل ہے جو اسی میں سے ہیں اسی صحابہ جو سرکار کے ادگید گیرے میں سرکار کو گیرے میں لیئے ہوئے تھے دس سال پہلے امام الانبیاء فرمانے لگے اور نومان اسی اسی جو تعداد جو غزوہ ہنین میں میرے ادگید سہابہ جان سار موجود رہیں گے ان میں سے ایک تو بھی ہے علماء نے کہا کہ حضرت نومان رضی اللہ تعالی کو یہ صلح یہ عجر یہ حمد یہ جرت یہ طاقت کیوں ملی کہ بارہ ہزار میں سے یارہ ہزار ناؤ سو بیس چلے گئے منتشر ہو گئے اسی رہے ان اسیوں میں سے ایک نومان بھی نومان کو صلح کس چیز کا ملا امام الانبیار صلی اللہ کی پیاری شہزادی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا گھر مولا علی شیر خدا کا تھوڑا سا دور تھا محج نبی شریف سے تو سرکار دوالم علی صلی سلام نے فرمایا نومان تیرا گھر میری محج نبی شریف کے بلکل قریب ہے کیا یہ ہو سکتا ہے کہ تو میری فاطمہ کا گھر لے لے اور فاطمہ کو اپنا گھر دے دے کیا تو یہ کر سکتا ہے اپنا گھر میرے مولا علی کو دے دے فاطمہ کو دے دے اور ان کا گھر تو لے حضرت نومان رضی اللہ حضرت کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ سلام ہماری تو جان بھی قربان ہے مکان کیا چیز ہے اپنا مکان سعیدہ ایک کائنات کو اور مولا مرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی نے سرکار دو عالم خوش ہو گئے فرمایا نومان تو ان اسیوں میں سے ایک ہے جو ہنین کے مقام پر میرے اردگیت بیٹھے ہوں گے ان میں سے ایک تو بھی ہے سلا کس چیز کا مصطفی کی عال کے عدو احترام سن لو نہ تیغ و تیر پر تکیا نہ خنجر پر نہ بھالے پر بروسہ تھا تو ایک سادہ سی کالی کمری والے تھا صحابہ اکرام نے جب بروسہ کیا امام الانبیاء پہ اور ایک بات یہاں یہ بھی ضروری سمجھتا ہوں جب سرکار دو عالم علی اسلام بذر کے مقام پہ ہیں سر سیدے میں ہیں آنکھوں میں آسویں یا اللہ تیرا وعدہ ہے کہ مدد کرے گا یا اللہ مدد کر پہلے تو ہزار آئے رب العالمین نے فرمایا جبریل مکائل سیارو مصطفیٰ کی مدد کرنی ہے سیابہ کی مدد کرنی ہے پہلے تو لشکر آیا ایک ہزار کا کتنا ایک ہزار کا لشکر پہلے آیا تو سیدنا صدیق اکبر بول اٹھے یار سللہ مدد آگئی آقا مدد بولی آقا مدد معلوم ہوا ہر آنکھ ایک جیسی نہیں ہوتی صدیق کی آنکھ وہ تھی جو فرشتوں کو بھی دیکھ رہی ہے اب پھر کیا ہوا مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے پہلے رب کی بارگا ملت کی خالق کائنات تین سو تیرہ میں لے آیا مدد تیری مدد چاہیے تو خالق کائنات نے کتنا لشکر بھیجا ایک ہزار کا لشکر آیا پھر کیا ہوا جب دوسری مرتبہ سرکار عالم علیہ السلام نے اللہ کی بارگا ملت نے کی فرشتوں یہ نہیں عرض کیا کیا کہا صحابہ اکرام یہ ہے بھی سورہ علیہ عمران اور آیت نمبر 124 کیا کہا جب سرکار دوالم علیہ السلام نے ایک ہزار کا لشکر آ گیا تو صحابہ نے پھر عرض اللہ کی تعداد زیادہ ہے تو اللہ کی بارگا میں عرض کرنے نہیں کی تو کیا کہا صحابہ سے کہا صحابہ اگر تین ہزار آجے تو ٹھیک ہے تین ہزار ہو جائے تو ٹھیک ہے گزارہ ہو جائے گا گزارہ ہو جائے گا تین ہزار اگر آجائے اور تین ہزار بنے ہیں تو مصطفیٰ کریم علیہ شلام صحابہ سے پوچھ رہے خدا سے مدد نہیں مانگی پہلے رب کی بارگ محض کی یا اللہ نش کر بیج ایک ہزار کا آیا اب فرشتوں نے اللہ کی بارگ محض کی یا اللہ تو کہتا ہے ہزار بیج تیرا حبیب نے فرمایا تین ہزار تیرا تیرا تیرے حبیب تیرے حبیب رب نے فرمایا فرشتوں سن دو میرا بولنا میرے حبیب کا بولنا میرا بولنا میرے حبیب کا بولنا خدا کا بولنا مصطفیٰ کا بولنا مصطفیٰ کا بولنا بولیے خدا کا بولنا ہے اور یہاں ایک بات اور نکتہ جی سن لو جو شیعہ حضرات ہیں صحابہ پہ تبرے بولتے ہیں اور کسی کے سامنے کچھ نہیں کہتے کیونکہ ان کے عقیدے میں تکیہ کرنا جائز ہے خموشی بھی بہتر ہے وہ تکیہ بھی کرتے ہیں مگر اندر سے ان کے ذہنوں میں اور دل و دماغ میں خرابی ہے صحابہ کو تبرے بولتے ہیں اور سیدنا صدیق اکبر فروق آزم اسمان اگنی اور دیگر صحابہ کے بارے میں نظیبہ کلمات اور رفض کہتے ہیں یہ بات یاد رکھو بدر میں ابو بکر بھی تھے نہیں چاہتا ہے اس بات عمر بھی تھے باقی صحابہ بھی تھے صحابہ اکرام کی پوری جمع خالق کائنات نے کیا فرما وَالَقَد نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَادْرِم وَأَنتُمْ عَذِ اللَّهُ میں نے مسلمانوں کی مدد کی مومنین کی مدد کی صحابہ کی مدد کی اے حبیب مصطفیٰ پیارے تیری اور تیرے غلاموں کی میں نے بدر میں مدد کی اللہ فرماتا نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو اور برائی کے کاموں میں دوسرے کی مدد نہ کرو لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں طرح طرح کی باتیں صحابہ اکرام کے بارے میں کرتے ہیں تو میں نے کہا تھے وہ مومن اس بات کو سمجھو رب مدد کافروں کی کرتا ہے منافقوں کی شریروں کی بھئیمان کی نقل کفر میں کوئی بھی خامی ہوتی تو رب یہ کبھی نہ فرماتا نصر اللہ نصر اللہ نصر اللہ نصر اللہ ہو بی بات ہو ہو کوئی سبان اللہ نے تمہاری قرآن کی صحیح استدال کر رہا ہو تاریخ دان و تاریخ کے حوالے دے گئے صحابہ پہ تبرے بولنے والے ظلیلو صحابہ کی جمع وہ ہے جو ایسے پکے اور سچے مومن تھے جن کی ربو العالمین نے بدر میں مدد کر رب مومنوں کی مدد فرماتا ہے جو مومن نہ ہو رب ان کی مدد نہیں فرماتا تو یہ تو قرآن کی آیت سے استدلال ہے کہ صحابہ جو بدر میں تھے وہ بھی مومن جو اہد میں تھے بولو نا یہ بولنے کی ضرورت ہے آپ کی بدر والے بھی مومن اہد والے بھی مومن بنین والے بھی مومن لبود والے بھی جتنی جنگیں تھی مصطفیٰ کے غزوات تھے صحابہ کی مدد کی خالق کائنات سرکار دعالم علیہ السلام کے غلاموں کی مدد ہوتی ہے یہ بات یاد رکھنے والی ہے جو قیدہ بات لگیتا ہے جو صحابہ کے بارے میں نظیبہ کلمات بولے سچے سنی ہیں جو ابو بکر سے لے کہ آخری صحابہ تک سب کو سلام کرنے اور دیکھو کیسے عجیب جنگ ہے جنگ کا عجیب منظر ہے ایک طرف مشرقین مکہ کی طرف عطبہ بن ربیہ ہے اس نے کافروں کا جنڈا ابو جان کا جنڈا پکڑ رکھ رکھ ہے اور اسی کے سامنے اس کا بیٹا حضرت ابو خزیفہ ہیں جنہوں نے اسلام کا چندہ اٹھا ہوا اسی جنگ میں آس بن حشام تھے جو سعی جناف حروع کے آز رضی اللہ تعالی کے مامو تھے ایک طرف سامنے مامو ہے اور دوسری طرف بانجا ہے عمر ابن خطاب اور ایک طرف حض ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی ہوئے جنہوں نے اسلام کا جھنڈا اٹھایا ہوا ہے اور کفار میں ابھی تاکہ انہوں نے سرکار صدیق ایکبر کے بیٹے ابدرمان بن ابی بکر نے کلمہ نہیں پڑھ رکھا امام الانبیار اسلام کو نہیں مانا اس لشکر میں ابدرمان بن ابی بکر ہیں اور مصطفیٰ کے لشکر میں حضرت ابو بکر صدیق مجود نات طلق یہ رشتے داریاں یہ برادری یہ خونی رشتے صحابہ نے نہیں دیکھ دیکھا تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ذات کو دیکھا ہے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو دیکھا ہے یہ صرف پڑھنے پڑھانے کے لئے رہ گئی ہے لَا يُؤْمِنْ وَاحَكُمْ حَتَّىٰ أَكُمْ لَا أَحَبَّىٰ إِلَحِمْ وَالِدِهِ وَوَالَدِهِ وَالْنَاسِ اجْمَائِنِ فرمایے اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک ماں باپ بہن بائی اولاد اپنے آپ اپنی جان سے بھی زیادہ مصطفیٰ سے پیار نہ کرے بندہ بندہ مومن نہیں ہو سکتا مومن اسی وقت ہوگا جب ساری کائنار سے زیادہ مصطفیٰ سے پیار کرے یہ ہے میرے لئے مشکل بات ہوں اگر آپ کی محبت ہے امام الانبیاء کے غلام ہو پھر سرکار دوالم علیہ السلام انسار سے آبا کو بیجا جنگ شروع ہوئی ابو جاہل کہنے لگایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بھیج رہے ہو یہ کھیتی بڑی کرنے والے ہمارے مقابلے کا بندہ بھیج ہو سردار بھیجو سردار مصطفیٰ نے امیر حمزہ کو بھیجا سید شہادہ کو بھیجا مولا علی شیر خدا کو بھیجا میرے آقایں دوالم علیہ السلام نے ابیاد اللہ بن حضرت ابیاد اللہ کو بھیجا بن حارس بن عبد المترب سرکار دوالم علیہ السلام نے اپنی آل کو بھیجا یہ سب مصطفیٰ کی آل تھی حضور کے گھر والے تھے حضور کے گھر والے تھے یہ بات یاد رکھنا کربلا میں بھی گھر والے ہیں بدر میں بھی گھر والے ہیں ادھر بھی گھر والے تھے سرکار دوالم علیہ السلام کے غلاموں پھر جب سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے اتبا کو واصل جہنم کیا حضرت علی شیرِ خدا نے ولید کو واصل جہنم کیا عبداللہ بن حارس نے شہبہ کو واصل جہنم کیا ابو جال کیا لگا مر گیا ہو او بھئی مانو کی ہو یا جے مر گیا ہو اسی ہزار دلستر ہو تین سو تیرا پارو نانو کی پتا ہوئے لشکر کیا سازی یہ لشکر ساری دنیا سے انوکہ تھا نرالا تھا یہ لشکر ساری دنیا سے بولیے لشکر ساری دنیا سے انوکہ تھا نرالا تھا بولیے لشکر ساری دنیا سے تین ساری دنیا سے علیہ السلام نو بکار دا ہے بیک ساڑے کل اپنے پتا دا نام لے کے ساڑے کل تین سو سٹھ خدا نے امام الانبیہ علیہ السلام نے فرمایا علی ابو جہل بہی مان پہ کہیں دے تو آڑے کل صرف ایک خدا ہے ساڑے کل تین سو سٹھ خدا نے لی کا علی جواب دے امام الانبیہ دی بار کا دیندر مولا مرتضان گا دینے سونیا جواب کی دینائیں فرمایا علی اس بہی مانوں کہہ دے تو آڑا کوئی مولا نہیں ساڑا اللہ مولا ہے فرمایاو بی مانم تو آڑا کوئی مولا نہیں اللہ مولا ہے ساڑھا اوہ بولونا ساڑھا ایتھے حولی نے بولاندنے اللہ نو مولا نہیں ماندنے اللہ نو مولا ماندنے میں کیا بچوں اسی سب تو پہلو اللہ نو مولا ماندنے پھر مصطفیٰ اور قرآن دے مطابق فرمائیں اللہ ہوا مولا ہوا و جبریل و صالح المؤمنی اللہ مولا جبریل مولا مومن مولا مومن مولا مومن مولا صالح مولا صالح مومن مولا قرآن کی نصے قدید قلیل ہیں آپ نے فرمایا میں بھی تمہارا مولا ہوں جبریل بھی تمہارا مولا ہے مولا علی بھی تمہارا مولا نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ حیدری اوہ خاردیاں نو مارے اگر اوہ سٹ نعرہ حیدری دا مار کے نعرہ حیدری امامو لمبی آلی شلام دے غلام مولا علی شیر خدا کڑے ہوئے فرمایا ابو جہال تینوں پتہ نہیں توانے تین سو سانڈ سانڈ خدا نہیں تھوڑے کوئی تھوڑا کوئی مولا نہیں سانڈا بولو سانڈا اللہ مولا ہے اللہ سانڈا مولا ہے امامو لمبی آلی شلام دے غلام مولا علی شیر خدا نے جس لئے یہ فرمایا ہے پھر کیوں آئے ابو جہال کہن لگا اوپا ایمانو کی ہو گیا توانوں تین سو تیرہ نہیں اسی ہزارہ در شک لسکر ہو توانے کور ہر چیز بھی موجود ہے جس نے گمسان دی جنگ شروع ہوئی ہے اب درمان بنا ہو دی بارکہ دے اندر اونا دے پتی جے حاضر ہوئے کہن لگے اے چاچا جان دسو اس لسکر جو ابو جہال گیڑا ہے اس لسکر جو ابو جہال گیڑا ہے فرمایا کی جان دے دوسری دوسرہ کی کرنا ہے پتی جے کہن لگے معاست محبت اے درمان بنا ہو فسانگی کرنا ہے قسم کھائی ہے مر جائیں گیا ماریں گناری کو سمکھائی ہے مر جائیں گیا ماریں محبت 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 سنت رنگا کرنیا غازی ملک ممتاز قابری را پیغام ایسی رب اکبر تی قسم ساڑھے خوندیاں گستاف کوئی زندہ رہی نہیں ساگدہ اسیس کوئی گستاف زندہ نہیں چھوڑنا جرہ مصطفی گستاف ہی کرے ساڑھے اسی باز جہن کرانگ محبت 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 کیتا قسم کھائی ہے مر جائیں گیا ماریں گناری کو قسم کھائیں قسم کھائیں ہے قسم کھائیں ہے مر جائیں گیا ماریں گیا ناری کو سنا ہے گا لیاں دیتا ہے وہ محبت محبت بیباری کو سنا ہے گا لیاں دیتا ہے وہ محبوب بیباری کو اے درمان بن نوف آسان قسم کھا دیئے مصطفیٰ لگ مستاغ زندہ نہیں چھوڑی بولو بولو اے درمان بن نوف آسان قسم کھا دیئے لینا سمڑیاں گئیاں مک تخت و تاج ہو گیا ختم بیڑا گرک ہو گیا چوریاں پڑیاں گئیاں کینسر ہو گیا غازی ممتاز دے قودوں بھی نعرے پہ بائی دے سان غازی دے آج بھی نعرے پہ بائی دے کیونکہ ایک تسم کھا دی سی حضور دا گستان زندہ بولو ارے او نادان قربان ہو جاؤں کی عزت پارد یہ لمحے زندگی میں بار بار آیا بولو یہ لمحے زندگی میں بار بار آیا نہیں کر دے امام الانبیاء علیہ السلام دےو غلاموں حضر معاست محبت رضی اللہ تعالیٰ نہ مانو جھنر کہن لگا اے اب گرمان بن نوف چچا جان کہن لگے او پتی جیو او دا تیردگد بہت بڑا دستہ ہے تسی کی میں انہوں قتل کر سک دیو باسر جھنم کر سک دیو اب درمان بن نوف دے پتی جے کہن لگے چچا یہ دستہ کب تلک روکے گا اسرائیل کا رستہ اے اسرائیل کا رستہ اے دستہ کی میں روک سکتا ہے کی میں روک جائیں گا اے دستہ اسرائیل کا رستہ نہیں روک سکتا حضر معاست محبت رضی اللہ تعالیٰ نہ امام الانبیاء دے غلام عاشق رسول حضور تو اپنی جان قربان کرنوالے نے میرے آقا دے نام تو فیداؤنوالے ابو جہلوں جا کے پکڑے آئے میں قربان جا ہوا تلوارہ دی ضرب لائیے اینیا تلوارہ ماریاں نے اپنے معاست محبت رضی اللہ تعالیٰ نہ رشت خان کے سمین تے دیکھایا قریب المرگے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نہ فرما دے نے کی ہویا ہے میں جا کے چھا دی دے بیٹھا ماں ابو جہل دی چھا دی دے بیٹھا ماں خدا جا کے میں سر کلم کی تائے خدا تانسہ تو جدا کر چھڑے آئے اپنے معصود فرما دے نے امام الانبیاء علیہ السلام اپنے چھپر جس نے بنے مہتری شندر چھپر بنے آئے میرے آقاوں سے تشریف فرمانے میں جا کے خبر دیتی سونیاں اے توارڈے اندو ننے ننے مجہدانے توارڈی امت دا فراہون واصل جہنم کر چھڑے آئے امام الانبیاء علیہ السلام خوش ہو گئے نے اور لوگو حلق بیتا بن حارس جس لئے اس جنگ دے اندر جس لئے زہمی ہوئے قدمین مصطفیٰ تے آدھر اپنا سر سر کا آدھے قدمہ تے رہ دیتا ارز کی دیماز آدھے کاجر والیاں اب اے دلائی بن حارساں میں توڑا غلامہ دنیا تو جا رہے آواں اے سونیاں کیا منوں بھی شہادتی موت مل سکتیے میرے آقا نے فرمایا اب اے دلالہ سن خالق کائنات نے تینوں پہ دردہ پہلا شہید مجھنے آئے مل سکتیے آئے مل سکتیے آئے تینوں پہلا شہید مل سکتیے آئے مل سکتیے آئے دے ستر مارے گئے جتے جتے میری آقا نے ایک دن پہلوں سولان رمضان شریف مرنشان لگائے سن ابو جہلے تھے مرے گا اتبائے تھے مرے گا شہبائے تھے مرے گا فلان کافرے تھے مرے گا فلان کافرے تھے مرے گا بھئی مانے مولوی جرا مصطفیٰ دے علم دے انکار کر دے حضور نے فرمایا ابو جہلے تھے مرے گا حتن ساندھے نے رب کعبہ دی عزددی قسمیں ایک انچ بھی سجے کھپے نہیں سی یہ تھے سرکاں نے ایک دن پہلوں نے شان لگائے سن حسن کا فرماواتے ہو تھے مرے ہاں آپ بیکھے آئے یہ تھے موجہ حل مرے گا اتبائے مرے گا شہبائے مرے گا تیرے موہ گال جیڑی نکلے اتیرے بولو تیرے موہ گال جیڑی نکلے اتیرے تیرے موہ گال جیڑی نکلے اتیرے کریں جو اشارہ ہوئے اوہو تک دیرے کیونکہ رب دا حبیبو اے نے میرے آقا کائنا دے والی نے سارے نبیاں دے سلطان نے امام علمبی آلشلام دے مقدی پیارے ہی سار اللہ فرما دے نے جو کھا کیا ہے ہو او دی بھی خبر دے ناما جو کار چھڑ کیا ہے ہو میں او دی بھی خبر دے ناما مقد دا علمی مقامے میں کار جڑی شہا ہوئے او دیا خبران دے دا ہے امام علمبی آلشلام دے مقامے میں اوہ فرشان دے رہے کے ارشان دیا خبران ارشان دے جان دے فرشان دیا خبران فرشان دے رہے دے ارشان دیا خبران فرمای ابو جہلے تے مرے گا اتبائی تے مرے گا شہبائی تے مرے گا فلان کافر تے مرے گا ستر نشان میرے آقا نے ایک دن پہلے بدد مقام دلائے مومن ہے یعوے جنا عظمت مصطفیٰ تسلیم کرنے گا مومن ہے یعوے جنا مصطفیٰ دی عظمت مقام مرتبہ ہی لمحلم سرکاتہ تقوی پرہیدگاری بصیرت سرکات علوم سرکاتی شفاد علمِ قعب نرانی جیتے مصطفیٰ مصطفیٰ کے اختیار ماننے دا اے اوئی بندہ مومنیں میرے آقا دیو غلاموں جسرے جنگ ختم ہوئی ابو جہر دبا شہبہ کافران دے سردار مارے گئے امام علم بیار اسلام دا مامول سی تین دن پڑھاؤ فرما دے نے تین دن پڑھاؤ فرمایا اسے جبت بدر دے مقام دے میرے آقا تین دن ٹھائرے نے تین دن پھورے ہوئے سرکار اسے گڑے دے تشریف لے آئے جتھے ابو جہر دبا شہبہ دیا اللہ شاتین دن کال دیا سار دیا نے پڑھاؤ میرے آقا فرما لگے اوہ ابو جہر دبا شہبہ اوہ کافران دے سردارو دیکھو میرے راب دی مدد آئیے کہ نہیں آئی میرے راب دی نسرت آئیے کہ نہیں آئی تسی مارے گئے میرا رب کل بھی میرے نار سی میرا رب آج بھی میرے نار سی رب نے انو چھوڑ دیتا ہے اللہ فرمایا سونیا انا تو انا کل کوسا خسلی لرب کا بناھر ان نشانیاں کا ہوا لابتر ابتر اے ہوں بائی مان اے ہوں ایک مینے اے نہیں سونیا تیری نسل دے قیامت تک جاری ہو ساری رب تیرے رب نے کم چھوڑے ہاں بولو تیرے رب نے دینا نہیں چھوڑے ہاں دن تو خیرے کسی کتاب تیرے رب نے دینا دینا اوہ پوچھا ہاں اپنے انجام میں کون چھوڑے نہیں فاروق اعظم خطاب دا پتر جنہاں مانگ کے لے عرض کہتا ہے تین دن ہو گئے یہ سون دے نہیں بھائی فرمایا تو آڑے نہ بہتاں سون دے نہیں یہ حدیث نہ ہوگے کروڑ پہ ہی نہ ہو یہ تیرے نہ ہو اے فاروق اعظم تو آڑے نہ ہو بہتاں سون دے نہیں اوہ غلط اسی نہیں سن ساگتے چاہیے سننے دے نہیں آن دنے مردے سون دے نہیں محصرکار فرما دے نہیں بھائیمان کا سون دے نہیں اور بخاری شریف دی حدیث ہے جس سے مردے مدفن کر کے واپس جو بخاری شریف تو آڑے قدمہ دی اہر دی آواز سون دے ہیں سون دے ہیں آہ مردہ دفن کر کے واپس آو دے تو آڑے قدمہ دی آر دی آواز سون دے ہیں تجھے داتا صاحب جا کے سلام کرو یہ خاجج میری دے دربات جا کے سلام کرو ہم مردے نہیں ہوں سون دے میں کہہ مردے ہے ہی نہیں ہوئے اے مردے نہیں جے جی سون دے میں کہہ مردے ہے ہی نہیں ہوں اندھا کیوں میں کہہ دے زندہ نے ان انتیاز سے زندگی ملی ہے جیڑی زندگی کیسے دی سمجھ اندر راہ ساکھ دی سرکار دعالم علیہ السلام مخاطب ہوئے پھر سرکار فاتحانِ حصیت اللہ نے مدد فرمائی مدینہ شریف والسفر شروع کی تا اونا دے بھائیمان ستر کہہ دی نال نے ستر مارے گئے اسلام فتح ملی رب العالمین نے اپنے حبیب اور عبیب دے غلامان فتح تا فرمائی مدینہ شریف جس لئے سرکار ٹورے مدینہ شریف قریب پہنچے ایک بچہ حضر ہوئے یا رسول اللہ میرا اببہ کی تھے سرکار دعالم علیہ السلام اس بچے ویکیا رحمت کائنات جو ہے نا امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا جیہ میں نداشر ہے نا کہ باپ جنگ بد اندر شہید ہوگی ہے یہ غم زدہ ہوئے گا فرمایا میرے پیچھے نا عمر فاروق کا اندر تو انہوں پوچھنے فاروق کے آزم لی بار بے بچہ حاضر اے ابن خطاب میرا باپ کی تھے وے فاروق کے آزم لے دل اندر خیال آیا جدہ دل کملی والا نہ دھکا وے میں کون اور دل ازاری کرنوالا فرمایا میرے پیچھے علیہ رہنے انہوں پوچھنے باب مدینہ تلیلنم دی بار بے اندر بچہ حاضر میرا اببہ کی تھے وے مولا علی شیرِ خدا مصطفیٰ کو لو پڑے آوے آئے سرکا دے غلام نے بیر نے سرکا دے آکھیا جدہ دل سرکار نہ دھکا من مولا عمر نہ دھکا من میں کون اور دل دھکا من والا فرمایا میرے پیچھے ابو بکر آ رہے ہیں انہوں پوچھنے سیدنا صدیقِ عزبتی بار بے بچہ حاضر آیا اے صدیق میرا باپ کی تھے وے کوئی آدے خیال آئے جنے انہوں دے ہر وقتیں سوچے یہ سب تمہارا کرم ہے کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے سرکا دے خیالان سرکا دل دو سلام پڑھ دے بچاندہ صدیقِ ایک بار میرا باپ کی تھے وے اچانک موہ نکلے اوہ تیرا باپ لگایا اندائی اوہ تیرا باپ لگایا اندائی سہابہ حیران ہوئے پچھے بے کھا دے واقعی ہے شہید ہوگیا سی علم بردار سی چندہ چکی آوے آزی اوہ لگایا اندائی سہابہ حیران ہوئے درِ مصطفیاتِ حاضر ہوئے فداقہ بیوہ امیہ رسول اللہ محبہ ساڑے قربان اے مازاگ بے کانجل والیہ اے سونیا محبوبہ ایک ایمام لائے اوہ تے شہید ہوگئے اوہ بے کھون لگایا اندائی میرے آتا خموش ہوگئے نہیں جبریل آگئے ارز کی تی سونیا پریشانہ ہوگو تیرے یار دے موہ نکلے آئے یار صدیق دی صداقت والی راب نوری روحی واپس صدیق دے موہ نکلدہ صدقہ راب نوری روحی واپس روحی واپس اللہ اکبر صدیق دے کہندے روحی واپس ہو گئی آن دے کمیں وہ جاندے ہیں میں کہے بچو قرآن آن دے عیسیٰ مردے زندہ کا دے رہے ہیں عیسیٰ خدا دے تھوڑی نہیں عیسیٰ اللہ دے بندہ کے لئے ہیں اور بولو تو صحیح رابطے بندے نے نا پیغمبر نے نا عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام دے رہا اوہیل موت اب ازن اللہ اور میں کہے غاؤس پاک دیاں شانہ ہے نہیں کیوں مردے زندہ کا دے رہے ہیں اے لکھا غاؤس ہون صدیق دی شانہ نہیں پہنچ ساکتے لکھا عبدالقادر جلانی ہون سعیدنا صدیق اقبد مقام نہیں پہنچ ساکتے سرکار فاتحانہ سید دینال مدینہ شریف انددہ کلوئے اللہ تو آنمی مدینہ دی بار بار آزر نصیب فرمائے اللہ تو آڑے صد کے منوی آزر نصیب فرمائے پھر سرکار فرمایا ابو بکر کی صلاح مشور ہے آجرے ستر کہتی ہے انہیں کی ہونا چاہیے سونیا فدیہ لہوتے ازاد کا دو نرمی زائنینا نرمی زائنینا سونیا نکل فدیہ لگو انہوں ازاد کا دیو فاروق کے آدموں کو سیا عمر اکنے خطاب تیرہ جی مشور ہے عرض گدی سونیا ساڑے والے کرو انہیں تونا دائیے سی ایتل کرو سانوں دیو انہوں انہوں کام تمام کریے سرکار نو صدیق دا مشورہ پساند آیا صدیق ایک بہتا مشورہ پساند آیا کیوں پساند آیا اس واسطے کے مصطفیٰ دی نظر سی انہوں کوئی ایسے نہیں جنہیں ہم نہیں کلمہ پڑھنا ہے کہ کچھ ایسے رہے انہوں واسطے جنم کا اچھریا وقتل کا دیتا انہ دیا نسلہ پھر کی کرنیا نسلہ دے ہو یہینا سرکار علم راکھ دے سن کی انہ دیا نسلے چواندے ہوں گے مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سے اس واسطے سے مشورہ پساند آیا سرکار نے فرمایا لے اوے فیدیہ دے ہو تے زادوں دے جاؤ سیابا اکرام فیدیہ کٹھا کر رہے ہیں جس لئے باری ہے ہینا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دے چچا جان دی لے او چچا جی فیدیہ دے ہو وہاں کھن لگے میرے کو دہائی کچھ نہیں فرمایا چچا نہیں کچھ ہے نا نا محمد میرے کو دے کچھ نہیں صلی اللہ علیکم صلی اللہ علیہ وسلم میرے آنکھا فرما لگے جرہاں چال دے ہاں دو اوکھیا سونا میری چاچی نو پھڑایا سی اوکھی تھے ہی ہائے 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 حید گال زبان نے جب واپی نہ آنکھو سننی سارے آنکھوں سے گئے واپی ایک گال نہیں منے گا نا مصطفیٰ دا علم دا علم دے گال واپی نہیں منے گا سننی منے گا علم گیا بھے مصطفیٰ حضرت عباس رضی اللہ علیہ وسلم حالِ کلمہ نہیں پڑیا یا رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے گل کوئی سونا درم و دینار میں تو ہم کی دو پھڑیا دے ہاں فرمایا جا چال دے ہاں میری چاچیوں میں فضل نے سونا پڑایا سائی حیران ہو گیا سیدنا عباس رضی اللہ علیہ وسلم حرض کہتے نے سو نے ہاں تُسی دے واقعی ساکھ دے نبی ہو تُسی دے واقعی حق ساکھ دے اوہ بولو نا تُسی واقعی حق ساکھ دے نبی ہو کیوں حضرت باس قیان لگے نبی ہندیوں میں جنہو خالقِ کائنات غیب دائلہ مطاف فرمائے نبی ہندیوں میں جنہو ربو العالمین غیب دائلہ مطاف فرمائے لوگا ایرا ترجمہ کچھ رہا اے محبوب اور عبیب دے غلاموں تو اڑی بدر اندر میں مدد کیتی حالانکہ تُسی زلیب سو اے وابییاں دا ترجمہ اٹھا کے دیکھو جیئے سمجھے وابی گروہ بنتا تھا ترجمہ اٹھا کے دیکھو میرے امام محمد رضا فرمان لگے ہو بھائی مانو آئی اے تیو ہستیانے جنہو ربو العالمین جنہو دا صدقہ اسم آتا فرمانا اللہ انہو پوچھیا کہ ازیلہ دا ترجمہ پھر کی کریے فرمایا ازیلہ دا ترجمہ مقام نبوبہ تے لحاظ نہیں تھے بن گئے کہ اے حبیب اساں بدر اندر تواڑی مدد کیتی حالانکہ تُسی بے سرو ساوانس ہو ہائے 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 کیوں سمجھے ساڑی یہ گالنوں اوہ وابییاں مولویاں ایسا ترجمہ کیتا جاؤ جاگے ترجمہ اٹھا کے بیکھو ہمیں جاگے دور قادر مہاد میرا جو علم حامدہ ہوئی میرا تو اڑا بھی آلے ہی ہوئے تڑے دے پکے رب ہو ہونا کیا سونیاں تیری مدد کی تیر اپنے حالانکہ تُسی بے سو امام احمد رضا فرمان لگے ازیلہ دا ترجمہ بے سلیل نہیں کرنا کیونکہ سامنے مصطفیہ ہے مصطفیہ اور مصطفیہ دے غلام صحابہ نے ولی اللہ ہی العزت و والی رسول ہی ولی المؤمنین فرمایا عزت ہے یہ اللہ وہاں سے بے عزت ہے اللہ دے رسول وہاں سے بے عزت مؤمنہ وہاں سے بے یہ تے او مؤمن ہیں جنہاں تے راب سارا راضی ہو گیا ہے چودہ سو دے بھی راضی ہے تے رضی اللہ عنہم دا سرٹی کےٹ دے تے جنہاں تے راب راضی ہو بے ازیلیل نہیں ہوں دے امام احمد رضا نے ترجمہ لکھیا ایک پاس کنزل ایمان رکھ ایک پاس انا بیمانہ تے تراجم رکھ پتا چلے گا سنیت کی یہ وہابیت کی یہ وہابیت غستان کے رسول ہوں گا نہ آئیں سنیت عشق مصطفان سنیت عشق مصطفان اوہ بابا جی اندھے کنسی دے بیٹھے نا بیٹھے نا بنوئے ایسا ہفتے بہن پہ پچھلے ہفتے کہیں لگے زکاہ اللہ رضی میں ہیں خیاں چی بھی ریاں ماں بابیان چی بھی ریاں ماں دیوپنیاں چی بھی ریاں ماں وہ سامنے بیٹھے کس لگو تے سنیاں چی بھی ریاں ماں تے سارے ہمیں رسلز کیتے ہیں تے میں اکیدہ او جیلاں سنیاں والا اقیدہ او جیلاں وہ بولو تے سیکی ہویا ہے اقیدہ او جیلاں اہل سنت و جماعت والا کیوں کہ میں سارے انوے کہہ کوئی آل دے گستاغنے کوئی آل دے گستاغنے کوئی بلیاں دے منکرنے کوئی تقیہ کرنے لے نہیں کوئی آل سنت و جماعت یہ یا سرکاروں میں سلام کر دینے سیاں بنوں میں سلام کر دینے آلوں میں سلام کر دینے در ولیانوں میں سلام کر دینے اہل سلینت کا ہے بیڑا پار اصحابِ حضور نجم ہے اور نو ہے اطرت رسول اللہ کی میں وہ سننی ہوں جمیلے قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا صلاة والسلام کوئی کون آکھے گا مخچند بدر شاشانی ہیں متھے چمک دی بیڑا روانی ہیں کالی ظلفت آکھ مستانی ہیں مکمور اکھی ہنمت بریان اس صورت نو میں سارے بولو اس صورت نو میں اوے بولو سونے سونے اور سنیوں بولو اس صورت نو میں جانا کھان جانا کھان کے جانے جہانا کھان سچ یا کھان کے رب دی شانا اور کوئی وابی دیوبند یہ سا نہیں لیکھ سکتا جو میں میرے امام احمد رضا نے اور مہر علی شاہ نے لیکھ سکتا ہے اس صورت نو میں جانا کھان جانا کھان کے جانے جہانا کھان سچ یا کھان کے رب دی شانا کھان جس شان تو شانہ سب بنیاں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماں اجملکا ماں احسنکا جڑا سونیاں پڑے انہوں مدینہ شریف بلالا ہے سبحان اللہ ماں اجملکا ماں احسنکا اپنے کوروں نے لکھیا حسان بن ثابت نے آکھیا احسان من کلم تارا قطو اینی اجملہ من کلم تاری دن نساؤ حسان بن ثابت نے سونیاں میری اکھ نے تیرے برگا سونا نہیں ویکھیا کیوں نہیں ویکھیا کسے ماں نے تیرے برگا سونا جمین نہیں میرے لی شاہ نے اوراں ترجمہ کا دیکھیا کیا سبحان اللہ جڑا نہ بولے ہو باپی ہوئے جڑا بولے ہو سنی ہوئے ہوندس ہو سبحان اللہ اہا ہا اے اوہ دونوں بٹے نجھے چپ کر کے بہا رہے ہیں سبحان اللہ ماہ اجملہ کا ماہ اجملہ کا ماہ اجملہ کا ماہ اجملہ کا ماہ احسنہ کا ماہ اکملہ کا سونیاں تیرے برگا حسین کائنات اندر کوئی نہیں تیرے برگا جمین کائنات اندر کوئی نہیں تیرے ورگِ علوم کائنات اندر کسے نبی کسے نبی سبحان اللہ ماں اجملہ کا ماں احسانہ کا ماں اکملہ کا اوہ کتھے مہرِ علی کتھے مہرِ علی کتھے تیری سکا رمضان شریف ہے ماں فی دیو پونے دو دی میتھونے جے پونے دو جمعہ پڑھایا جاندہ پیان ماں فی دیو گا یاد جوڑ کے تو اڑھے کلو ماں فی مگنا ساڑھے کلو جے پڑھایا جاندہ سبحان اللہ ماں اجملہ کا ماں احسانہ کا اے بھی کو حکمت ہے جنہاں میں تو اڑھے کل کہلوا رہے ہیں ماں احسانہ کا ماں اکملہ کا کتھے مہرِ علی سونیاں کچھے تیری سنا کچھے تیری سنا غستان خکھی کچھے جا لڑیا باد از خدا بزر ہتوئی کسہ مختصر سونیاں نہ تیرے تو پہلو تیرے ورگا کوئی ایسی کہ نہ تیرے تو پاک تیرے ورگا کوئی ہوئے گا اللہ مارا کب لہو مولا علی شہرِ خدا سونیاں میری اکھ نے تیرے تو پہلے ورگا بھی تیرے ورگا کوئی نہیں ہوئے گا تیرے تو بعد ورگا بھی تیرے تو بعد بھی تیرے ورگا کوئی نہ ہوئے گا سبحان اللہ ماں اجمالہ کا ایک پاس یہاں دینے باشروں مشلقوں تسی کی پیان دے ہو سبحان اللہ ماں اجمالہ کا ماں احسانہ کا اگر سپیکر اجازت دیں دا تیر میں اجپڑنا سی ماں احسانہ کا ماں اکمالہ کا اوہ کتھے مہرِ علی اوہ کتھے مہرِ علی مہرِ علی کا نا ایمی نہیں ہویا اوہ ایمی نام نہیں پیدا ہوں دے اوہ نا کیا سونیاں ساڑھی ذات کے ذات ہی کوئی نہیں ساڑھی آہستانہ تیرے نام دے ساڑھی آہستانہ نے تیرے نام دے صدقہ تیرے گیت گونے عرب کرم فرما دیں دے کتھے مہرِ علی کتھے تیری صلاح غستاخ کی کتھے جالڑیاں سب سے اولا ہوا اللہ سب سے بالا ہوا اللہ اپنے مولا کا پیارا دونوں عالم کا دولا خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول سب رسولوں سے آلہ ہمارا نبی وہ کون دیتا ہے دینے کو مو چاہیے دینے والا ہے سجا ہمارا نبی 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 ہاندے سانے سے تھوڑے جینے غازی ممتاز قادری والے تھے تھوڑے جینے مہکہ پتر دینے والا ہے سجا ہمارا نبی دینے والا ہے سجا میرے امام فرما دے نے آخر رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا آخر رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا خالق کا بندہ خلق کا مولا کہوں تجھے چاچا جی رہا میری چاچنو سونا ہی تا سکتا ہے آو بابیان مصطفیٰ دے علم غیب تیتران کرنا لیا سرکاں تے چچا جاننے مصطفیٰ دا علم غیب بے کے کرنا پڑے اے یا کیا ہونا ہونا ہی ترجمانی کی تھی تھی نا میرے لشانیں سونیا تیرے ورگا تیاری کتھے اب آنس تا کتھے مصطفیٰ کتھے اب آنس تا جتھے بچوئے نہ نجدیاں گولوں امت 73 فرقے 72 جنوی ایک جنتی مولا علم پوچھے جنتی کہوں نے فرمایا سنی حلیبی دونوں سمینے پہ ہوں دی جتھے مردی نیدویں دے یوں یوں تھے ایسی لگے یوں نے میں کہا لاکھ لانت دینا ایسی نیا تھے ایسی لگے نہیں تُو نہ کتلے ایسی لگے ہیں کتھے مہرے علی کتھے بولو کتھے مہرے علی کتھے مہرے علی کتھے تیری سنا گستا خکھی کتھے جا لڑیاں صحابہ تے قدی آدھ تھا لے راکھ دینے بوزودہ بچیا پانی تھلے نہیں گرن دینے تے جنہ نو نہیں نا ملتا اور صحابہ تے ایسی لگے ہتھانا ہاتھ مال دینے ان آنکھیں ایک ہی پہ کر دیو لوگ تے آنکھن کے دیوانے نے لوگ تے چلے تے مجنو تے باغل آنکھن کے صحابہ نے آنکھن سرکان المحبت ہے اسے انگوٹھے جملے یہ مارگنو گلوٹو پہن دینے ہو 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 میں کہا کیوں ہے جی ہاں دیا انگوٹھے کیوں چنمینی میں کہا لواب چڑھ دینے ہاں دینے ہاں دینے ہاں دینے اسی دیا اپنے انگوٹھے جملے ہو تو مصطفیٰ دا لوابی پی جنمینی کتھے مہرے علی کتھے مہرے علی مہرے علی کتھے تیری سنا مستاخک ہی کتھے جا لڑیا سونیا تیری شانہ کسے رب نے کسے اور نبی نے نہیں عطا فرمائیا تینوں تے او شانہ عطا فرمائیا کہ کسے پیغمبت پہ رسول اوے اصل نہیں اگر حاصل ہے کہ میرے دے تیری آقا نوے شانہ حاصلنے تجڑا حضور دیا شانہ نامنے اور پیچھے نماز ہندی آندینے اٹھے پڑھ لیں یہ تفیر کیوں رہے ہیں میں کہا پتر ہوں رہے ہیں سید غلام جلانی شاہ صاحب ہوں دے سانتیو دیوپنی اندرسے پڑھ دے سانتیو غزالی زمان سید احمد کا سید کارمی شاہ صاحب گل گیا شاہ جی غلام جلانی شاہ صاحب فرمان کہہ سا حاضر ہوئے سید احمد صاحب ملتان شریف والی سرکار غزالی زمان کو آکھا شاہ جی کتے پڑھ دے ہو اے فلانے مدرسے دے ہو بنیان دے غزالی زمان احمد اللہ اللہ فرمان لگے بھئی اوٹھے کیوں پڑھ دے ہو دوسری انہیں دے گستاغ یہ ثابت نہیں اوہ شاہ جی کین لگے غزالی زمان ہو اوہ دین ہی اصل کرنا جی ترمین سکار لئی ہو فرمایا اس گالدہ جواب اجراتنو میرے نانا مصطفیٰ تنوہ پہ اطاق آیا اوہ بھی شاہ صاحب اوہ بھی سید اوہ بھی سید اوہ بھی سید سید غلام جلانی شاہ صبر مطلبہ علیہ فرمانگر میں راہ ستا پہ خواب اندر سونے دی جلوہ کری ہوگا مصطفیٰ تشریف لہے اے آنجنے غلام جلانی پتر مدرسہ اوہ چنگا جی تھے میرے گستاغیاں کیتنا جان یا مدرسہ اوہ چنگا جی تھے میرے آزمتان بیان کیتنا جان شاہ جی آنجنے نانا جی مدرسہ اوہ چنگا جی تھے تو آڑیاں آزمتان تھے بری فتاہ تھے بلندیاں تھے دراجات تھے کمالات دا بیان ہو گئے شاہ جی غزالی زمان کو لاظر ہوئے حاضر ہوئے نا دے غزالی زمان سید احمد سید خادمی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرمان لگے پتا لگے ہیں مدرسہ کھنا چنگا محجد مدرسہ اوہ جی تھے یار سنلا ہوئے محجد مدرسہ اوہ جی تھے لبائی 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 کتھے محر علی کتھے تیری سنا گستا فکھی کتھے جا لڑیاں و آخر دعوائی کتھے محر علیہ